موسیقی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے حریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے دیسی کھانے ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ایک اور نئی ریسپی لے کر تو فیوز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایگ سینڈوچ بہت آسان ریسپی ہے مزے کی بنتی ہے آپ اسے درور ٹرائے کریے گا اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی آج کی ریسپی تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایگ سینڈوچ بنانے کے لیے ہمیں کون سی چیزیں چاہیے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے بلکل سادھا فریش بریڈ لی ہے اس کے ساتھ ہم نے رکھا ہے ایک لیمون اس کے دو پیس ہم نے رکھے ہیں ساتھ میں تقریباً ایک چھٹکی کے برابر نمک ہے اس طرف ملک کریم ہے اور اس طرف رکھے ہیں ہم نے چھے عدد انڈے جن کو ہم اُبھال لیں گے تو یہاں پہ یہ جو ہم نے نمک اور ساتھ میں لیمون رکھا ہے اس کو انڈے اُبھالتے وقت جو ہے وہ ہم ڈال لیں گے پانی میں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے جو انڈے ہیں ان کی سکین اچھی طرح سے اُتر جائے گی آسانی کے ساتھ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہاں آج کی ریسیپی تو یہاں پہ ہم نے پانی لے لیا ہے ایک بڑے برتن میں اب اس میں ڈالیں گے انڈے اور ان کو اچھی طرح سے اُبھال لیں گے تو انڈے ڈالنے کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو نمک اور دو لیمون کے ٹکرے تھے وہ بھی ڈال لیں گے جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے لیمون اور نمک ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ انڈے کی سکین جو ہے وہ بوائل ہونے کے بعد بڑی اچھی طرح سے آسانی کے ساتھ اُتر جائے گی تو یہاں پہ دیکھئے پانی کا اُبال آ چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب تقریبا جو ہے ہم پندرہ منٹ کے لیے جو انڈے ہیں ان کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے ویوز آج کی ریسیپی جو ہے بہت آسان ریسیپی ہے آپ بریک فاسٹ کے طور پر جو ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں بچے بہت زیادہ جو ہے خوش ہو کے اسے کھا لیتے ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ جو ہے دودھ وغیرہ استعمال کریں بریک فاسٹ میں تو یہ جو ہے ہیلڈی ریسیپی بن جاتی ہے تو یہاں پہ ویوز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اکثر جو ہے ویوز ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز اگر آپ نئے ہیں تو ویڈیوز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دباتے جائیے تاکہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ جوڑے رہیں اور آئندہ آنے والی جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور جو پیار آپ سپورٹ دکھا رہے ہیں اسی طرح سے مزید جو ہے آپ اپنا پیار اور سپورٹ ہمیں دکھاتے رہیے اسی سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور مزید آپ کے لیے ایسی احسان ریسپیز لے کر آتے رہیں گے تو ویوز یہاں پہ انڈے جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ان کو جو ہے ڈیش اوٹ کریں گے یہاں پہ ہم نے تھنڈا پانی رکھا ہے اس میں انڈے ڈال لیں گے تاکہ جلدی سے یہ تھنڈے ہو جائے اور ان کی سکین جو ہے اتار لیں انڈے یہاں پہ اُبال لیے گئے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے انڈے نکال کے ڈالے تھے تھنڈے پانی میں تاکہ جلدی سے وہ تھنڈے ہو جائیں اور ہم ان کا چھلکہ اتار لیں تو اب ہم جو ہے ان کا چھلکہ اتار لیں گے ہاتھ ہی سے آپ جو ہے اس کا چھلکہ اتار لیجئے تو اس طرح سے آپ انڈے کو مسل لیں تو اس کا چھلکہ اچھی طرح سے اتار جائے گا انڈوں کا چھلکہ ہم نے اتار لیا ہے اب ان کی سفیدی اور جو زردی ہیں ان کو الگ کریں گے درمیان سے آپ ان کو کاٹ لیجئے اس طرح سے اور سفیدی والا حصہ اور زردی والا حصہ ان کو الگ کرتے جائیے اسی طرح سے جو باقی انڈے ہیں ان کا بھی زردی والا حصہ اور سفیدی والا حصہ وہ الگ کر لیں گے اور پھر دونوں کو جو ہے الگ ہی ہم اچھی طرح سے میش کریں گے اب یہاں پہ ہم زردی کو سب سے پہلے اچھی طرح سے میش کریں گے اور یہاں پہ ہم نے فیلٹر لیا ہے اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے اسے باریک کریں گے تاکہ سینڈوچ میں اچھی طرح سے لگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ نے یہ پروسس کرنا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے جو ہے آپ زردی کو پریس کرتے جائیے اور جو بلکل باریک حصہ ہوگا وہ یہاں پہ نیچے بول میں چلا جائے گا تو یہ دیکھئے یہاں پہ یہ ہم نے آپ کے سامنے یہاں پہ فیلٹر کو یوز کیا ہے اسی طرح سے آپ اسے یوز کریں گے ساری زردی جو ہے اسی طرح سے اسے فیلٹر کے ساتھ میش کریں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فیلٹر کی مدد سے ہم نے جو زردی تھی اسے پریس کر کے یہ دیکھئے نکال لیا ہے اور یہ بلکل جو ہے باریک نکلی ہے اسی طرح سے ہم ہمارے پاس جو سفیدی ہے اسے بھی باریک کر لیں گے اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا آپ کا دیکھئے یہ بلکل جو ہے نیچے والی سائٹ سے بول میں باریک جو ہے نکلے گی زردی اور سفیدی دونوں کو ہم نے باریک کر لیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ایک بڑے برطن میں ان دونوں کو ہی مکس کیا جائے گا یہ پہلے ہم نے سفیدی ڈال دی اب اس میں زردی ڈال کے ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تین چمچ ملائی کے ڈال لینے کے بعد سفیدی اور زردی کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب بریڈ کے فیلنگ کریں گے سب سے پہلے ہم اوپر لگائیں گے بریڈ کے کریم کریم کی ایک لیئر اس کے اوپر لگا لیں گے بعد میں سفیدی اور زردی والا مکسچر جو ہے اس کی ایک لیئر لگائیں گے تو چمچ کے ساتھ ہی آپ اس کو لگا لیجئے آہستہ سے آپ پریس کرتے جائیں بلکل جو ہے اس کے ساتھ ہی جڑ جائے گی کریم کے ساتھ کریں گے یعنی کہ یہاں پہ ہم دو لیز بنائیں گے ایک نیچے والی اور ایک اس کے اوپر والی تو اسی طرح سے پہلے آپ جو ہے کریم کی لیئر لگا لیں بعد میں اس کے اوپر جو مکچر ہے اس کی لیئر لگا لیں اب چھوڑی کے ساتھ جو ہے آپ اس کے کنارے جو ہے ان کو کٹ لیجئے بڑے اراؤں کے ساتھ جو ہے آپ چھوڑی کے ساتھ اس کے کنارے اس طرح سے اتار لیجئے فلنگ کرنے کے بعد چاروں سائٹ سے ہم نے پریڈ کے کنارے اتار لیے ہیں اب درمیان میں اس کے دو پیس کر لیں گے اس طرح سے آپ اس کے دو پیس کر لیجئے یہ دیکھئے ہماری آج کی ریسیپیں ہیں بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کی لیئرز آپ دیکھ لیجئے اسی طرح سے آپ نے جو باقی پریڈ ہیں ان کو بھی تیار کر لینا ہے ہماری آج کی ریسیپیں ایک سینڈوچ بلکل ریڈی ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ریسیپیں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ٹرائی بھی ضرور کریں گے اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی دباتے جائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیشن آپ کو مل سکے ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپیں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی